ال deliberately کے نیکس ٹی ایپیسوڈ میں رباب کو اب فاروق کال کر کے کہتا ہے کہ تم دیکھنا اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں تم مجھے ملنے نہ آئی تو پھر دیکھنا کہ میں تمہارے گھر والوں کو ساری حقیقت خول کر بتا دوں گا رباب کہتی ہے کہ فاروق کیا تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو تب ہی فاروق کہتا ہے کہ ہاں یہی سمجھ دو کہ میں تمہیں بلیک میل کر رہا ہوں باپ کہتی ہے کہ آخر تمہاری بات پر یقین کون کرے گا بہت ہی گسے سے فاروق کہتا ہے کہ بلیک مل میں کر رہا ہوں تو یقین بھی سب کرے گے جب میں ثبوت کے ساتھ آوں گا تو ساری باتیں ثبوت کے ساتھ ہی بتاؤں گا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کون یقین کر رہا ہے یا کون نہیں پھر کیسے میرے ثبوتوں پر بھی لوگ یقین نہیں کریں گے خاص طور پر تمہارے سسرال والے رباب بہت ہی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ فاروق تم اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تب ہی فاروق کہتا ہے کہ پہلے نہیں سوچا چلو پھر تم اب سوچ لو قدرت اب تمہیں سوچنے کا موقع دے رہا ہے پھر رباب کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو لیکن میں تمہاری بات ماننے والی بلکل بھی نہیں ہوں فاروق رباب کو کہتا ہے کہ تمہاری سارے میسیجز تمہاری کالز اور تمہاری پیچرز بھی میرے پاس ہیں تو تم کیا کروگی رباب اب بہت ہی ڈر جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہے کہ آخر وہ ساری بات کس کو بتائے اگر وہ اپنے بائی کو بتاتی ہے تو اس کا بائی تو پہلے ہی اس سے بہت زیادہ نراز ہے محیل تو کبھی بھی میرے بات سننے کو تیار نہیں اس کو لگتا ہے کہ میں نے اس کی زندگی میں علینا کو اور اس کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کر کے رکھ دیا ہے تبھی رباب سوچتی ہے کہ شاید میں نے جو کچھ بھی علینا کے ساتھ کیا ہے میں نے بہت ہی غلط کیا ہے پر زد اور انا میں آ کر میں نے اس کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی میں نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میرے بائی کی اولاد ہیں اور اس کی پہلی خوشی ہیں لیکن اس بارے میں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا لیکن یہاں پر سیکندر میرا کتنا خیال رکھ رہا ہے رباب بہت ہی سوچتی ہے کہ میں اپنی ماں کو بتا دیتی ہوں تبھی رباب کہتی ہے کہ اگر میں نے ماما کو بتا ہے تو انہوں نے دلتا ہی باتیں سنائیں گی پہلے ہی انہوں نے کتنی مجھے زلیلیت ساتھ اس گھر سے نکالا ہے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میں اس گھر میں جاؤں تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں میرا باپ مجھ سے اس شرط پر راضی ہوا ہے لیکن میں اب سیکندر کے بغیر اس گھر میں کبھی بھی نہیں جا سکتی لیکن اگر میں سکندر کے ساتھ جاتی ہوں تو اپنی ماں کے ساتھ یہ بات بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں میری ماں مجھے یہی کہے گی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ عوارہ لڑکا کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن میں آخر کروں بھی تو کیا کروں پھر رباب ایک دفعہ سے پھر بہت بڑی گلتی کرنے جاریے جہاں پر وہ اب پھر سے ملنے چلی جاتی ہے فاروق کو فاروق کہتا ہے کہ تم اگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں سارے چیزیں ڈیلیٹ کر دوں اور تمہیں زندگی میں کبھی شکل بھی نہ دکھاؤ تو پھر تمہیں ایک شرط پر میں سب کچھ کر سکتا تب ہی فاروق سے رباب کہتی ہے کہ وہ کونسی شرط ہے میں ماننے کو تیار ہوں تب ہی فاروق کہتا ہے کہ تم مجھے ملنے آؤ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا فاروق اب پھر ایک دفعہ اس کے ساتھ دیمانڈ کرنے والا ہے فاروق کو اب پتا ہے کہ رباب بہت بری طرح پھاس چکے ہیں تب ہی وہ اس کو بلیک مل کرتا ہے کہتا ہے کہ تم مجھے جو بھی کہو گی کرنے کو تیار ہوں لیکن میں جو تمہیں کہنے والا ہوں تمہیں وہ ہر صورت کرنا ہی پڑے گا فاروق کہتی ہے کہ اتنی گٹیا حرکت تم کیسے کر سکتے ہو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی فاروق میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اب تم پیر ساتھ اس طرح سے کر رہے تب ہی فاروق کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی تھی پبلک پلیس پر تم نے مجھے تھپر دے مارا پھر رباب کہتی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا تھا اس کے بعد تم یہی ڈیزرو کرتے تھے تب ہی فاروق کہتا ہے کہ تم جیسے بگری اولاد کو مجھے اچھی طرح سے سنبالنا آتا ہے رباب کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا یہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی لڑی اور تم مجھے کیا یہاں پر لاکر خرا کر رہے ہو فاروق کہ آگے رباب بہت ہی ترلے منت کرتی ہے لیکن فاروق ہے کہ اسے تو بس دولت ہی چاہیے تب ہی وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اتنی رقم دوگی رباب یہ سن کر کہتی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے فاروق نہیں ہے میں تمہیں اتنی رقم کہاں سے دے سکتی ہوں تب ہی فاروق کہتا ہے کہ تم امیرزادی ہو تم کہیں سے بھی یہ رقم لاکر مجھے دے سکتی ہو یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اب باب کہتی ہے میرے پاس کوئی بھی پیسے نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہیں کوئی پیسہ دے سکتی ہوں اور تم مجھ سے اس طرح کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کرو گے اور رہی بات میں پیچرز کی تو تم وہ ڈلیٹ کرو گے اگر تم ڈلیٹ نہیں کرو گے پھر دیکھنا تمہارا انجام کیا ہوگا یہ بات سن کر فاروق کہتا ہے کہ اچھا تم میرا انجام کرو گی یا پھر اپنے بھائی کو کہہ کر تم میرے گھر میں پولیس کو بیجو گی یہ بات سن کر فاروق کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو تم جان لو کہ اب جو کچھ بھی کروں گا میں بہت اچھے طریقے سے اور سوچ سمجھ کر کروں گا میں نے تمہیں کہا کہ مجھے اتنی رقم چاہیے تم مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر اتنی رقم چاہیے ورنہ یہ سارا راست میں تمہارے سسرال والوں کے سامنے ایکسپوس کر دوں گا رباب بہت ہی مجبور ہو چکی ہے اسے اب یہ صبح کچھ کرنا ہی پڑے گا اور میں تمہیں معاف کر رہا ہوں یا اب پھر تمہارا ارادہ ہے کوئی گلتی کرنے کا اور ساتھ ہی مسکرا دیتا ہے تبھی رباب کہتی ہے کہ نہیں قائد انسان کبھی کبھی گلتی نہیں کرتا لیکن اس کی پیچھے کی گئی گلتیاں اس کے آگے آ جاتی ہیں کجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میری پاسٹ میں کی گئی گلتیاں میرے آگے آنے والی ہے یہ بات سن کر رباب کو کہتا ہے فارسکندر کیا ہو گئے اتنا سیریس آج کل کیوں ہو تم تو کبھی بھی اس طرح سیریس ہو کر نہیں بیٹھتی تھی تبھی رباب بہت ہی پریشان ہے وہ سکندر سے اتنی بری رقم ڈیمانڈ کرے گی یا پھر نہیں کیونکہ سکندر کو سچ نہیں بتائے گی وہ بہت ہی ڈری ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے یہاں پر کسی کو بھی بتا دیا تو نہ جانے کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں کہ سکندر اس کا کتنا خیال رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کتنا مخلص آنا انداز میں رہتا ہے جبکہ فاروق کے لئے اس نے کیا کچھ نہیں کیا اس کا رویہ اس کے ساتھ کتنا برا ہے جبکہ سکندر کے ساتھ اس نے اتنا روٹ بیہیو رکھا ہر دفعہ اس کی انسلٹ ہی کی لیکن فاروق کی طرح اس نے بالکل بھی میرے ساتھ نہیں کیا اگر کوئی اور ہوتا ہے تو شاید میرے ساتھ آج بات بھی کناگوارا نہ کرتا تبھی وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ سکندر کو ہر بات بتا دے میں ایسی بات بتانا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے سکندر کہتا ہے کہ رباب تم کیسی باتیں کر رہی ہو ایسا بالکل بھی نہیں تم جو بھی بات ہے کھل کر میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو تبھی رباب کہتا ہے کہ کاش میں یہ بات آپ کے ساتھ کر سکتی لیکن میں یہ بات شاید آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی رباب کو اس طرح پریشان دیکھ کر فاروق کے بارے میں تو سوچ کر وہ اتنی پریشان ہیں تبھی سکندر دیکھتا ہے کہ کچھ نہ بات تو ضرور ہے رباب کے ساتھ جو یہ بتانا نہیں چاہ رہی جب بھی سکندر اسے بات پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو رباب رونا شروع ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ شاید میں اتنی مجبور ہو چکی ہوں کہ میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی لیکن آپ میرا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑیے گا چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں سکندر میں نے بہت ہی گلتیاں کی ہیں لیکن یقین کرو میں انجان تھی اور مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کاش کہ میں اپنے بروں کی بات مان لیتی اپنے ماں باب کی بات مانتی تو شاید آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا میں تمہارے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی لیکن سکندر کو بھی نہیں پتا کہ سکندر کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے باب کے ساتھ اتنا بڑا دوکہ ہوا ہے تو اس کے بعد ہی اس نے سکندر کو اپنایا ہے اسی طرف رومانہ بھی اب جان چکی ہے کہ فاروق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے فاروق تو صرف مجھے خوش کرنے میں لگا ہے تب ہی وہ سوچ لیتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مجھے حاصل کرنا ہے اور پھر اس کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جانا ہے ابھی رومانہ کی ماں کہتے ہیں کہ مجھ سے اور زیادہ ڈراما نہیں ہوتا تمہاری ساس اتنی چکنی ہے مجھے تو بہت زیادہ اس سے الجن آتی ہے جتنی جلدی ہو سکے رومانہ سارا کام کو وائنڈ اپ کرو اور یہاں سے ہمیں بہت ہی جلد نکلنا ہوگا کیونکہ یہ ہم نے دین ماہ کے لیے گھر رینٹ پر لیا تھا اب دین ماہ ہونے کو آئے ہیں جلدی سے جلدی جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ اکٹھا فاروق سے کر لو تب ہی رومانہ کہہ رہی ہے کہ ماما اور کتنی جلدی کرو کیونکہ آپ کو پتہ ہیں کہ میں نے فاروق کو بات کرتے سنا کہ وہ روباب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے اتنے لاکھ کی رقم چاہیے اور میں اسے بہت ہی بڑی ڈیمانڈ کرنے والی ہوں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ پھر میں دیکھتی ہوں کہ فاروق کیسے میرے چنگل سے بچ سکتا ہے جو کہ اب روباب کے ساتھ اتنا برا فلٹ کر رہا ہے اسے اتنا تنگ کر رہا ہے فاروق کو کیا پتہ کہ اس کے ساتھ بھی اب کون سی چال چلنے والی ہوں جب اسے پتہ چلے گا کہ ہم یہاں پر نہیں ہیں تو اس کے تو بس رنگ ہی اٹ جائیں گے اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے فاروق بھی بہت ہی خوش ہے کہ میں تو بہت ہی زیادہ امیر ہونے والا ہوں کیونکہ میری رومانہ کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو میں تو پاکستان ہی نہیں رہوں گا فاروق کو لگتا ہے کہ اب اس کا سسر جو ہے ایک بہت ہی امیر انسان ہے ایک بہت ہی بڑا بسنس مین ہے میری تو زندگی ہی سور جائے گی دوسری طرف فاروق کی ماں بھی بہت برے برے خواب دیکھ رہی ہے کہتی ہے کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا تو ایش کریں گے اور میں بھی جا کر آٹ اف کنٹری ایش کرنے والی ہوں تب ہی رومانہ کا شہر فاروق بننے کے خواب دیکھ رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ رومانہ اس کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کرنے والی پھر رومانہ کہتی ہے کہ شادی کی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں میں فاروق بھی فاروق کے سامنے رومانہ کی ماں کہتی ہے کہ جب ہم میں رواج ہیں کہ لڑکی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو ساری شاپنگ لڑکا ہی کرواتا ہے لڑکی کو پھر رومانہ فاروق کے ساتھ جا کر کافی زیادہ اسپینسیو ڈائیمنڈ سٹ لے لیتی ہے جو کہ فاروق نے رباب سے قیمت لی ہوتی ہے ساری کی ساری رومانہ کے اوپر خرچ کر دیتا ہے کہتا ہے کہ رومانہ کسی چیز کی کمی ہو تو تم مجھے بتانا رومانہ کہتی ہے کہ کمی تو اب تمہیں محسوس ہوگی جب میں تمہیں کہیں بھی نظر نہیں آؤں گی پھر میں دیکھوں گی تمہارا کیا حال ہوگا ابھی تو تمہیں جتنے میرے اوپر پیسے لٹانے ہیں لٹالو اس طرح فاروق کی ماں کہتی ہے کہ فاروق رومانہ کو کسی چیز کی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے وہ جو بھی ڈیمانڈ کرے تمہیں اسے لے کر دینا ہی ہوگا فاروق تو بہت ہی خوش ہے اور اس کی ماں بھی بہت ہی خوش ہے لیکن ان کو نہیں پتا ان کے کیے پر پانی پھرنے والا ہے جو کچھ فاروق نے رباب کے ساتھ کیا ہے اتنا بردو کا اب رومانہ اس کے ساتھ کرنے والی ہے ابھی رومانہ کی ماں کہتی ہے کہ تم رومانہ ساری پیکنگ کر لو کسی دن پس ایک الودا فاروق کی گھر والوں کی پارٹی کرنی ہے اس کے بعد ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الودا کہنا ہوگا یہ بات سن کر فاروق بارے میں رومانہ بہت ہی ہس دیا کہتی ہے کہ کتنا بے وکوف میں نے بنا دیا ہے فاروق کو اسے تو میری ہر کہی ہوئی بات سچی لگتی ہے کیونکہ میں اسے بہت بڑے بڑے خواب دکھا چکی ہوں اسے طرف رومانہ فاروق کی ماں کو کہتی ہے فاروق کی ماں کہتی ہے کہ فاروق ان کے گھر میں دعوت ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ اچھا سا ان کے گھر میں لے کر جاؤں مجھے امید ہے کہ رومانہ کو بہت ہی پسند آئے گا جتنا اچھا ہم ان کے ساتھ کریں گے اتنا اچھا ہی وہ تمہارے ساتھ رہے گی اور تمہارا کام بھی جلد ہی بن جائے گا لیکن فاروق اور فاروق کو ماں کو نہیں پتا کہ ان کی یہ الودائی پارٹی ہے جہاں پر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے تھے بھی رومانہ اور رومانہ کی ماں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ آخر کیسے ان دونوں کو پیواکوف ہم نے بنا دیا فاروق نے تو اپنا سب کچھ جمع پونجی بھی ہم پر لٹا دی لیکن اسے نہیں پتا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے فاروق کو بھی اس بات کا نہیں پتا کہ وہ لوگ کرائے کے گھر پر رہ رہے ہیں نہ اس نے آج تک پتا کروایا